شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں بس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہوگے پھر اس کی قبر کو طول و عرض میں ستر ستر ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے سو جاؤ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتا آؤں لیکن وہ کہتے ہیں دلن کی طرح سو جاؤ جیسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی بیدار کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے بیدار کرے گا اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا میں کچھ نہیں جانتا وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہوگے پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا اور اس پر تنگ ہو جاتی ہے اس سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی بس اسے اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی اس خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے